بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناصرین میں ہوں ملکشی عاصب تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایکٹی چینل بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا تاریخ کا بلکہ پاکستانی تاریخ کا ایک بہت بڑا سکینڈل آگے اور اس سکینڈل کے اندر ایک صندوق ہے اور اس صندوق سے ویڈیو اور آڈیو اور تصاویریں جو ہیں یہ لیک ہو چکی ہیں ایک بہت بڑا صندوق ہے اور اس سے اتنی زیادہ تصاویریں اور ویڈیو لیک ہوئی ہیں جس کو سننے کے بعد انسانی کل دنگ رہ جاتی ہے کہ کس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں ہم ہمارا طرز زندگی کیا ہے ہم لوگوں کی سیاست کیا ہے ہم لوگوں کی تعلیم کیا ہے ہم لوگوں کے اوپر مسلط کیسے لوگ ہیں یعنی ایک ایسی سٹوری لے کے آئے ہوں جس کو سننے کے بعد آپ حیران رہ جائیں ایک طرف عمران خان صاحب سیاسی دوڑ ایک طرف عمران خان صاحب کے والد سے مبینہ نازیبہ قسم کے انکشافات ایک طرف عمران خان صاحب کی سیاسی بربادی سیاسی تباہی اور دوسری طرف یہ جو ویڈیو کا صندوق ہے یہ معاملہ کیا ہے اس کی تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور کوشش کریں گے کچھ دکھا بھی سکیں آپ کو اگر نہیں دکھا سکے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیں گے آپ دیکھ سکیئے گا آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی باہر آئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی سے کالی چیز کا تاکہ ہماری ہر آنے والی اپ ڈیٹس بھی آپ تک رکھ پہنچتی نہیں اسی طرح ہمارا اور آپ کا یہ ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برقرار ہے سکی ناظر اکرام آج فیصل وفڈا نے ایک اہم سٹیٹمنٹ چاری کی اور یہ سٹیٹمنٹ تحریک انصاف کے حوالے سے ایک انتہائی خطرناک تھی انتہائی بھری تھی اور اس سٹیٹمنٹ کو سننے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کے دن گنے چنے باقی رہ گئے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے تحریک انصاف کا سیاسی کیریئر ہی جڑ سے ختم کرنے کے حال سے پلاننگ کر لے گی فیصل وفڈا نے کہا جی کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگلے قومی انتہابات کے اندر بیلٹ پیپر اور بلے کا نشان ہی نہیں ہوگا یا پھر تحریک انصاف کا نام و نشان نہیں ہوگا یہ چیز واضح میں پہلے دن سے اس کے اوپر چیز تھی کہ اپنے ناظرین کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ قومی انتہابات کے اندر تحریک انصاف کو جڑ سے اکھارنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے کہ تحریک انصاف اگلے انتہابات کے اندر نظر نہیں آئے کہ اس کے نوے پرسنٹ چانسیز ہیں نوے پرسنٹ چانسیز ہیں کہ تحریک انصاف کو بین کر کے کردم کر کے اس کا نشان ختم کر کے اسے اگلے قوم انتہابات کی انتہابی مہنج سے باہر نکال دیا ہے اور دوسری خبر عمران خان صاحب کے حوالے سے اس کے حوالے سے عمران خان صاحب کے خوفیہ جزرائیں ہیں عمران خان صاحب کے جو اپنے لوگ ہیں عمران خان صاحب کے خود کے جو لوگ ہیں انہوں نے خان صاحب کو آگاہ کر دیا ہے اور خان صاحب نے بھی اس سوائر سے خدشہ ظاہر کر دی گیا کہ کل کی ڈیٹ کے اندر عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا پچیس یولائی عمران خان صاحب کے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ آنے جا رہا ہے توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے اندر عمران خان صاحب در لیے جائیں گی گرفتار ہوں گی اور ہر صورت ہوں گے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا پی ڈی ایم کی اور سپیشلی جو طاقتور شخصیات ہیں ان کا ایک کمیشن ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی نے کسی طریقے سے اٹھا کے ایک بار اندر ڈالنا ہے ایک بار گرفتار کرنا ہے گرفتار کر کے جو چیزیں عمران خان صاحب سے اگلوائی جائیں گی وہ بہت زیادہ ہوں گے اور بشرا بی بی کے حوارت سے ایک بڑی کنفرم خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ وہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف دوشہ خانہ کیس اور دیکھر کیسز کے اندر عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے جارہی ہیں سپیشلی اداروں کو اور پی ڈی ایم حکومت کو بشرا بی بی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے عمران خان صاحب سے لینا دینا ہے وہ بشرا بی بی کوئی چھوڑ بھی دیں گے لیکن وعدہ معاف گواہی سرکاری گواہ بننے کے بعد اور گواہی دینے کے بعد تب ان کی جان چھوٹ جائے اور زرتاج گل صاحبہ جب اس دن چھوڑ کے کہیں تو انہوں نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب کی آڈیوز ویڈیوز وائرل ہوں گی اور اب یہ وائرل ہوں گی لیکن ابھی ان چیزوں کا انتظار تھا ابھی ان آڈیوز ویڈیوز اور اس صندوق کا انتظار تھا لیکن اس سارے معاملے سے ہٹ کر رہے گا بہت بڑا صندوق کا ہے جس کو خبر کو ریسرچ کرنے کے بعد اس کے اوپر جب تحقیقات کی اس کے اوپر آداروں کی جب ڈیٹیلز سنی تو یقین مانے کہ انسان کا جو دماغ ہے یہ بلکل فیل ہو جاتا ہے ہوا یہ کہ تقریباً ستتر سو لڑکیوں کی ویڈیو جو ہیں نازیبہ فہاش ویڈیو یا پھر لائیو کالپ اور جیڈ کی ویڈیوز ریکارڈ کی گئی ہیں اور یہ ریکارڈ کی گئی ویڈیو جو ہیں یہ حاصل کر لی گئی ہیں ستتر سو لڑکیوں کی مبینہ تو نہیں کہہ سکتا کنفرم ہے کہ ستتر سو لڑکیوں کی فہاش نازیبہ برخنا اور ویڈیو چیٹ کی جو ویڈیو ہیں یہ ایک موبائل سے برامت کر لی گئی ہیں ٹھیک ہے ستتر سو خاندانوں کی ازدوں کی اگر یہ وائرل ہو جاتی ہیں تو آپ سوچئے گا کہ پاکستان کے اندرک بہنچال سا آ جائے گا ایک توفان سا آ سکتا تھا اور آپ یہ بھی سو سکتے ہیں کہ کتنی ان لڑکیوں کو بلیک میل بھی کیا جاتا ہوگا اور کس طرح ان کے ساتھ درندگی کا کھیل کھیلا گیا یہ جو سکینڈل آیا ہے جی تقریباً پچپن سو تصاویریں ہیں اور ستتر سو کی ویڈیو ہیں ستتر سو کے لگ بگ ویڈیو ہیں جو ایک موبائل سے برامت کی گئی ہیں اب یہ ہے کون اب یہ وہ درندہ ہے وہ بیڈیا ہے وہ بدنما انسان ہے کہ جو ایک اسلامی یونیورسٹی آف بھاولپور کا ہیڈ آف دی ڈیپارٹمنٹ یعنی کہ اس ڈیپارٹمنٹ کا پورا ہیڈ ہے کنٹرولر ہے ہیڈ ہے اس کے موبائل فون سے ستتر سو لڑکیوں کی فہاش نازیبہ ویڈیو جو ہیں وہ برامت کی گئی ہیں اس ڈیپارٹمنٹ کا پورا ہیڈ ہے کنٹرولر ہے اس کے موبائل سے اتنی زیادہ ویڈیوز کیوں وائرل ہوئیں یا کیوں ریکارڈ کی گئی یا کیوں برامت ہوئیں یہ ذرا سنیے گا وہ کرتا کیا تھا چونکہ ہیڈ تھا اسلامی یونیورسٹی تھی یونیورسٹی کے اندر خواہ لڑکیاں جو آتی ہیں اپنا کیریئر بنانے کے لیے آتی ہیں تاکہ سالانہ جو اچھی خاصی اکباری فیسیز جو دے کر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ڈگری حاصل کریں وہ یہ کرتا تھا وہ انہیں پرسنلی انٹرچ ہوتا تھا اور کہتا تھا بھئی تمہارے ان پیپرز کے اندر نمبر کام ہیں اگر تم نے اس پیپر کے اندر کامیاب ہونا ہے تو ہمیں کمپنی دینی ہے ہمیں خوش کرنا ہے ہمارے ساتھ رات گزارنی ہے ہمیں اپنے پرائیویٹس پارٹ کی ویڈیوز تصاویے ہمیں بیچنی ہے ہمارے سامنے برخنا اور بیل عباس ہونا ہے اور وہ ہیڈ آف دی ڈی پارٹمنٹ جو تھا وہ اسی طرح لڑکیوں کو بلیک میل کرتا تھا انہیں فیل کرنے کی یا انہیں کالج سے فارق کرنے کی یا ان کی ڈگری جو ہے اسے نقصان پنچانے کے لیے وہ ان لڑکیوں کو کہتا تھا بھئی آپ جو ہے وہ ہمیں کمپنی دیں گے اگر کمپنی نہیں دیں گی تو آپ کی ویڈیوز آپ کی آڈیوز آپ کی وائرل کارٹن کے پہلے بناتا تھا بات میں دوبارہ انہیں کہتا تھا کہ آپ ہمیں کمپنی دیں پہلے تو انہیں کہتا تھا کہ بھئی آپ جو ہے اگر ہمیں کمپنی نہیں دیں گی تو آپ فیل ہو جائیں گی اور وہ اپنے کیریئر بچانے کے دعو کے اندر اپنے کیریئر بچانے کے چکر کے اندر وہ ستتر سو لڑکیاں جو ہیں وہ اس کی جال کے اندر پھانچ چکی تھی اچھا یہ صرف اور صرف ایک اور ہٹ ہے جی ایک اور اسی کا ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے اس کا چیف آفیسر ہے جی سیکیورٹی کا اب چیف آفیسر سیکیورٹی کے موبائل کے اندر سے بھی پچ پن سو لڑکیوں کی نازیبہ تصابیریں لیکن گئی گئی ریکارڈ کی گئی سوری ریکارڈ کی گئی اب وہ کرتا کیسے تھا ان کے کمروں کے اندر لڑکیوں کی واش روم کے اندر جو ہے وہ بناتا تھا کیمرے لگا تھا کیمرے لگا کے وہ بناتا تھا یہ اس ملک کی حالت ہو چکی ہے کہ اس ملک کے اندر تعلیمی ادارے میں حفاظ نہیں ہے اس ملک کے اندر ہار ایک شخص کو عادت پر چکی ہے جو جس عہدے پر بیٹھا ہوئے اپنے عہدے کا غلط و ناجاج استعمال کر رہے ہیں ایک چھوٹے سے عہدے سے لے کر وزرعظم کی کرسی تک اس ملک کے اندر سب کے سب ننگے ہو چکی ہیں یعنی کہ جس کا جتنا بس ہے وہ اتنے بس کے ساتھ حوص کی آگ بجا رہے ہیں وزرعظم کی کرسی پر کو بیٹھا ہے گورنر کی کرسی پر بیٹھا ہے قائمین ایز ایم پی ایز کی کرسی پر بیٹھے ہیں تو اپنے سے نیچے لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں ان کی نازیبہ موبینا ویڈیوز بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح اسلامی یونیورسٹی وہ یونیورسٹی جہاں پر اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے جہاں پر دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے جہاں پر انسان کا کیریئر بنائی جاتا ہے جہاں پر درندہ انسان اندر سے درندگی ختم کر کے ایک اچھا انسان اور اچھا محبہ وطن پاکستانی بنائی جاتا ہے ایک باشعور اور رسول پسند پاکستانی بنائی جاتا ہے اس یونیورسٹی کے اندر بھی یہ کام ہو رہا ہے اب وہ شخص پکڑا گئے مزید تحقیقات ہو رہی ہیں اس کی ولی کیا تحقیقات ہو نہیں ہے جو ستتر سو لڑکیوں کی جو زندگیاں تباہ کی گئیں اب اس کا تضالہ ہو نہیں سکتا بیلکل نہیں ہو سکتا پتہ نہیں وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ صرف اپنے لیے کمپنیاں لیتا تھا یا پتہ نہیں کسی نہیں کسی نہیں اس سپرائی کرتا تھا ابھی تو بہت سے سوالات اٹھیں گی اس سے سکینڈل کے بعد سے جو ڈیٹیلز ہم تک کونچتی ہیں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں گے اپنی خیلات کا اصخار کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ